بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم کسی بھی شناکتی کارڈ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں نام، ولدیت، اڈریس، فون نمبر اور باقی ضروری معلومات تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی قیمتی معلوماتی ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور آپ پر پور فائدہ اٹھاتے رہیں تو آئیے ڈیر فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نادرہ کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا id.nadra.gov.pk.verify-id جب آپ یہ لنک اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ get started کا بلٹن نظر آئے گا آپ اس بلٹن پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ویڈو اوپن ہو جائے گی جس کے اندر آپ کو اس طرح کا فارم ملے گا اب اگر آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اورڑی اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ کلیک کریں گے اور اپنا اکاؤنٹ کیریٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کیریٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آجائے گا آپ یہاں اس کو فل اپ کر دیں ایمیل کو دوبارہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کریں یہاں سے پاکستان اس کے بعد آپ نے کونسی سیم پہ میسج ریسیب کرنا ہے ایکچولی آپ کو ایک وڈ آئے گا جس کے ذریعے آپ پھر اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر پائیں گے تو یہاں سے ہم اپنا نیٹورک سیلیکٹ کریں گے جو آپ نے یہاں پہ نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا نمبر فیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا پاسورڈ ڈالیں گے پاسورڈ مکس ہونا چاہیے کائپٹل لیٹرز، سمال لیٹرز، ڈیجرٹز اور کوئی سیمبل یہاں پہ ہم پاسورڈ ڈالتے ہیں وہی پاسورڈ ہم دوبارہ ڈالیں گے تو آپ کا پاسورڈ کم از کم آٹھ لیٹرز، ایٹھ کریکٹرز ہونے چاہیے جس میں نمبرک بھی ہوں، اسٹرک بھی ہوں یعنی اس طرح کے کوئی سیمبل وغیرہ ہوں اور کائپٹل اور سمال لیٹرز بھی ہوں تو یہ مکس کر کے آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کا پاسورڈ اکسپٹ ہوگا اب ہم یہاں پہ پاسورڈ ڈال دیتے ہیں جب آپ کے دونوں پاسورڈ کریکٹ ہوں گے تو ریڈ سائن چلا جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ کوڈ ڈالیں گے اور ان کی ٹرمز کو ہم ایکسپٹ کریں گے یعنی اگری کریں گے ٹرمز اگری کرنے کے بعد ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو الٹ دیا جائے گا کہ آپ کے موبائل نمبر پہ جو آپ نے یہاں پہ درج کیا تھا اس پہ ایکٹیویشن کے لیے کوڈ بھیج دیا گیا ہے آپ اس کوڈ کو اپنے موبائل سے دیکھیں گے اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کلک ہیئر تو گو ٹو لاغن پیج تو ہم یہاں پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے تو میرے پاس میسج ریسیب ہو چکا ہے تو ڈیر فرنٹ سب سے پہلے آپ کو اپنے ای میل اکاؤنٹ میں لاغن ہونا پڑے گا اور وہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گا کانٹینیو ریجسٹریشن آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اور اپنا ای میل اکاؤنٹ جو ہے اس کو ویریفائی کریں گے اکاؤنٹ ویریفکیشن کے بعد اکاؤنٹ ویریفکیشن کے بعد آپ لاغن ہو پائیں گے تو یہاں پہ ہم جو ای میل میں ہمیں اکاؤنٹ ملا ہے اس کو ہم یہاں پہ انٹر کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ ای میل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہمیں کوڈ ملا ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈالیں گے اور ایس ایم ایس میں جو ہمیں کوڈ ملا ہے وہ ہم یہاں نیچے والے خانے میں ڈال دیں گے مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کو ایس ایم ایس مصول ہوگا اور ایک ای میل مصول ہوگی تو ایک کوڈ آپ کو ایس ایم ایس میں ملے گا اور ایک کوڈ آپ کو ای میل میں ملے گا آپ دونوں کوڈ یہاں پہ پٹ کریں گے دونوں کوڈز کو پٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہ کوڈ ڈالیں گے کوڈ چینج کر لیتے ہیں کوڈ ڈالنے کے بعد ہم ویریفائی پہ کلک کریں گے سمٹائمز کوڈ آپ کو لیٹ بھی مل سکتے ہیں سسٹم میں خرابی کی وجہ سے یا بیزی ہونے کے وجہ سے سسٹم میں آپ کو کوڈ سمٹائمز یا ای میل جو ہے وہ لیٹ بھی آ سکتی ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ہم آگئے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے اپنا ای میل اڈریس اور وہ پاسورٹ جو ہم نے اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہوئے ڈالا تھا اوکے جی میں نے ای میل اور پاسورٹ ڈال دیا اس کے بعد ہم لاک ان ہو جائیں گے تو ڈیر فرینڈز لاغ ان ہونے کے بعد یہ کچھ ٹرمز اور کڈیشنز ہیں ہم ان کو ریڈ کر لیں گے اور اس کو ٹک کرنے کے بعد ہم ان ٹرمز کو ایکسپٹ کریں گے تو ڈیر فرینڈز لاغ ان ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح کی آپشنز موجود ہیں آپ یہاں سے سی این ای سی کے لئے اپلائی بھی کر سکتے ہیں پی او سی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور آپشن دی گئی ہے آپ اس ایف آر سی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں لاس والی آپشن پہ اس کو پڑھیں تو آن لائن ویریفکیشن آف نادراز ایشیوڈ ایڈنٹی کا ڈاکومنٹ یعنی سی این ای سی این آئی سی او پی ایف آر سی سی آر سی اور پی او سی تو ان کی ویریفکیشن کے لئے آپ یہاں پہ کلیک کریں گے اپلائی ناو بٹن پہ تو ڈیو فرینڈ نیکس وینڈو میں آپ کے پاس یہ تین آپشنز موجود ہیں ان تین آپشنز میں سے ہم فرسٹ آپشن پہ کلیک کریں گے سٹارٹ ویریفکیشن سی این ای سی تو اس بٹن پہ کلیک کر دیں گے بٹن پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کریڈٹ ہونا چاہیے آپ اپنے اکونٹ کو ٹاپ اپ کر لیں اس کے بعد آپ اپنی ویریفکیشن کا پروسیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ ٹاپ اپ کریڈٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ اپنی بیلنگ انفارمیشن پورٹ کریں گے اپنے کریڈٹ کارڈ بغیرہ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن فیل اپ کریں گے جس کے بعد آپ اپنے اکونٹ کو سوری سی این ای سی کو ویریفائی کر پائیں گے تو ڈیر فرنڈ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو چکا ہے جہاں پہ آپ اپنے بیلنگ انفارمیشن پوٹ کریں گے اپنے تمام اکونٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ آپ پروائیڈ کریں گے تو نیکس جو پروسیجرز آپ کے پاس آئیں گے ڈیر فرنڈ اکونٹ کی ویریفیکیشن کے لیے ٹاپ آف وید کریڈ کارڈ جب آپ اس بٹن پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آئے گا جس میں آپ اپنی تمام اکونٹ کی بیلنگ انفارمیشن جو ہے آپ کی وہ آپ پوٹ کریں گے بیلنگ انفارمیشن پوٹ کرنے کے بعد آپ کریڈ کارڈ کی انفارمیشن پوٹ کریں گے اور پیمنٹ وغیرہ اس طرح کریڈ کارڈ کی انفارمیشن پوٹ کرنے کے بعد آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی یعنی ٹریکنگ آئیڈی وغیرہ انفارمیشن آپ کے کارڈ کی وہ ساری چیزیں جو پروسیس ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات آپ کو سکرین پہ دکھا دی جائیں گی اس کے بعد آپ جب چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے یہاں پہ اس ٹرمز کو یعنی ایگری کرنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ لاغ ان ہوں گے یہاں اوپر والے خانے میں آپ اس ناکتی کارڈ کا نمبر لکھیں جس کی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نیچے کوئی بھی آپ ڈیٹ لکھ دیں ایشو ڈیٹ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ ہو یہ کرنے کے بعد آپ نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی ونڈو میں آپ کو آپ کے شناکتی کارڈ کی معلومات مل جائیں گی جہاں پہ فرنٹ اور بیک ہوگا اور بقیہ معلومات نیچے آپ کو نظر آ جائیں گی تو اس طرح کر کے ڈیر فرنڈ آپ اپنے کارڈ کی یا کسی کے بھی کارڈ کی انفارمیشن معلوم کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے آپ کے سامنے ایمیل ایڈریس ہے آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور نادرہ سے مزید معلومات اصل کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک بھی کریں گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید لیٹسٹ ویڈیوز موصول ہوتی رہیں چینل کو ضرور شیئر کریں